یوں تو ہر ملک خفیہ جنسیاں رکھتا ہے لیکن دنیا کی تاریخ میں شاید ہی کسی خفیہ جنسی کو پاکستان کی آئی ایس آئی جیسا مقام حاصل ہو پاکستانی عوام تو بجا طور پر اس آدارے پر فقر اور ناز کرتے ہیں لیکن اس کی منفط ترین خوبی یہ ہے کہ دشمن بھی اس کی صلاحیت کو حراج تحسین پیش کرنے پر مجبور ہے ماضی میں بھی اس کی بے شمار مثالیں ہیں اور ویب سیٹ پر شائع ہونے والے بھارتی مصنف ونوز شرما کا مضمون اس کی بہترین مثال ہیں جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ پاکستان کی تعریف کرنا پڑے گی کیا دنیا میں اس کی کوئی اور مثال ملتی ہے کہ ایک چھوٹے سے ملک نے خود سے کئی گناہ بڑے ملکوں کا بیعاق وقت مقابلہ کیا ہو جن میں سے ایک سپر باور اور دوسرا اس فریمی مقتلہ ہے کہ وہ سپر فاور بننے والا ہے پاکستان کی دلیری جس کا انحصار صرف قابلیت پر ہے تاریخ ساز ہے اس کی سیول اور اکسی رہنماؤں کے لیے یہ بات باعث سے فخر ہے کہ انہوں نے آئی ایس آئی کی تحلیق کی ہیں فوج کی اس خفیہ بازو کی بنیاد انیس سو اسی کے دہائی میں رکھے گئی اور اس نے جنگ کی حصول ہی پدر کر رکھ گئی ہے صرف یہی نہیں بھارتی شہریوں کے ساتھ ساتھ بھارتی فنگار بھی پاکستان کے دیوانے ہیں اور تعریفے کرتے نہیں تکتے ایسا ہی کچھ ہوا جہاز میں جہاں روینہ ٹنڈرنا پاکستان شہری کی تعریفے کرتے دکھائی دے رہی ہیں اس سوال سے کیا تفصیلات سامنے ہی اسے اگاہ کریں ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے ساتھ میں بل آئیکن لازمی پیس کریں اصل میں بھارتی شہریوں کا پاکستان کی تعریفے کرنے کا معاملہ اس وقت سامنے آئے تھا جب سوشل میڈیا پر یہ خبر چلی کہ بھارتی ادھاکار نواز الدین صدیقی پاکستانی گلوکارہ مومنہ مستحسن کی آواز کی دیوانے ہیں جی ہاں ایک انٹرویو میں بھارتی ادھاکار نواز الدین صدیقی نے کہا تھا کہ فلم منٹو کی شوٹنگ کے دران پاکستانی گلوکارہ مومنہ مستحسن کا گانا تیرہ وہ پیار سنا کرتا تھا اور فلم کی شوٹنگ کے دران یہ گانا سننے کے بعد فلم کے سارے سین شوٹ کرواتا تھا نواز الدین صدیقی نے مزید کہا جب بھی کوئی سین کرنے جاتا تو ایک بار مومنہ مستحسن کا گانا سننا کرتا تھا اس گانے کا کوئی مقابل نہیں تھا اور یہ گانا سننے کے بعد میں اپنے ہی خیالوں میں گم ہو جاتا تھا اور اب بھارتی ادھاکار نواز الدین صدیقی کے بعد بولی وڈ ادھاکار اور امینا ٹنڈن مودی کے پاکستان کے خلاف زہریلے پراپوگنڈے کے باوجود پاکستان شہری کی تعریفیں کی یہ بینا نہ رہ سکی ہیں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ادھاکارہ نے بھارتی تیارے سے متعلق خبر کا ذکر کیا جس میں بھارتی شہر جیپور سے مسکت جانے والی امان ائرلائن کی پرواز آسمانی بجلی کی زد میں آ گئی اور پائلٹ خواست بختہ ہو گیا جس کے بعد پاکستانی اے ٹرافک کنٹرولر نے بہت مہارت سے پرواز کو حادثے سے بال بال بچانے میں مدد دی ادھاکارہ نے کہا کہ ایسا واقعہ جب ہوتا ہے تو سیاست کے مقابلے میں انسانیت جیت جاتی ہے ادھاکارہ نے مزید لکھا کہ پاکستان کی یہ ٹرافک کنٹرولر نے تیارے کو بڑے حادثے سے بچایا جس کی کوئی داد نہیں ہے واضح ہے حادثے سے بال بال بچنے والی پرواز میں ایک سو پچاس سے زائد مسافر سوا تھے جبکہ تیارہ بھارتی فضائی حدوث سے ہوتا ہوا کراچی ریجن میں داخل ہو رہا تھا ویل اب اس سارے معاملے کے متعلق آپ اپنی رائے کا اظہار کریں کومنٹ باکس میں ومرزیر ایسی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل و ساتھ میں بل آئیکن لازمی پریس کریں